بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست رزوان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشنل گارڈننگ اینڈ نٹسری روپین ورک امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں مضروف ہوں گے دوستو آج کا ٹوپک ہم کسی پودے پر یا کسی گملے پر نہیں ہے بلکہ آج کا ہمارا ٹوپک شہزاد پمپر پر ہے شہزاد پمپ کتنا پانی دیتا ہے اس کو کتنی پلیٹیں چاہیے اور میں اپنی نٹسری پر اس کو کیسے استعمال کر رہا ہوں پلیٹوں کو کیسے لے کر آتا ہوں اور کیسے اپنے گھر باپس لے کر جاتا ہوں اور پمپ کی پروڈیکشن کتنی ہے اور مجھے کتنی دیر لگتی ہے اپنی نٹسری کو پانی لگانے کے لیے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کیا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی دوستو یہ میرا شہزاد پمپ ہے اس شہزاد پمپ سے پہلے میرے پاس کسی اور کمپنی کا چھوٹی کمپنی کا پمپ تھا لیکن اس کا پانی کا پریشر بہت کم تھا اب میں شہزاد پمپ لے کر آیا ہوں اس کا ماشاءاللہ پریشر بہت اچھا ہے میری نرسری تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو کنال میں ہے اور دو کنال میں سارے میں اپنے پودوں کو پانی بھی دیتا ہوں اور تقریباً میں ایک گھنٹے میں فری ہو جاتا ہوں ابھی میں آپ اس کو چلاوں گا اور چلا کے آپ کو اس کا پریشر چیک کرواؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو پریٹوں کی طرف لے کے جاؤں گا کہ پریٹوں کے ساتھ میں نے کیا سسٹم کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ویران جگہ ہے یہاں چوری ہونے کا ڈر ہے اس لئے میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں جی دوستو یہ میرا بورنگ کا پائپ ہے یہ ہمارا وارٹر لیول جو ہے وہ بیس سے پچیس فوٹ کے درمیان ہے جبکہ یہ شہزاد پمپ جو ہے یہ تقریباً پینتیس فوٹ تک پانی نکال لیتا ہے جس کا وارٹر لیول پینتیس تیس پینتیس ہو ان کے لئے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پانی وہاں سے بھی نکال لے گا اس کو میں کھول لیتا ہوں ڈیلی اس لئے میں نے اس کو ربٹ بینڈ کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور باندھ کر اس کو میں چلاتا ہوں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور اس میں ہوا بھی نہیں آتی اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی بھی آرزی جوائنٹ کرنا ہو تو آپ ربٹ کاٹیں ربٹ کاٹ کر کے موٹر سائیکل کی وہ آپ بینڈ کر کے جس طرح ٹیپ کو ٹیپ کرتے ہیں اس طرح کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو پمپ چلا کر چک کرواتا ہوں جی دوستو یہ دیکھیں اس کا بہت ہی اچھا پریشر ہے یہ تقریباً ایک فٹ دور پانی جا کر پائپ سے گر رہا ہے یہ آدھا انچ کا پائپ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ربٹ باندھا تھا اس کے باوجود بھی اس میں سے ذرا بھی ہوا نہیں آرہا اگر یہاں میں نے اس جگہ ربٹ ٹیوب باندھا تھا اور اس کی وجہ سے اس میں ہوا نہیں تھی لیکن ہوا بلکل بھی نہیں آرہی بلکل پریشر کے ساتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی آرہا ہے اچھا خاص ہے اس کا یہ دیکھیں پریشر ہے اس کو میں دو پلیٹوں پر چلا رہا ہوں اور دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹری بھی یوز نہیں کرتا یہ بغیر بیٹری کی بھی سکمال کر رہا ہوں بہت ہی کام کی چیز ہے یہ یہ برم پم بی سی ہے آئیں اب میں آپ کو پلیٹوں کی طرف لے کر جاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ کیسے گھر لے کر جاتا ہوں اور اس کی میں نے ٹرالی کیسی بنائی ہے دوستو یہ دیکھیں اس کو میں نے موٹسائیکل والے ویل لگائیں اور یہ ٹرالی بنائی ہے دو پلیٹیں ہیں دو پلیٹوں پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنا سولر پمپ چلاتا ہوں ڈی سی اور آپ یہ دیکھ سکتے کہ یہ وہاں میں نے میل اور فیمیل بجلی والا یہ لگایا اور یہ سب مرسیوال پمپ والی کی ثریق اور وائر ہے جو صرف میں دو استعمال کر رہا ہوں اور ایک جو ہے وہ بلکل وائر فری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ اس کو میں نے نٹ بولز یوز کرتا ہوں بائک کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے یہ بھی میں بھی آپ کو بائک کے ساتھ بائک کے ساتھ اٹیچ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو ویل ہیں دیکھیں یہ ہمارا پرسنل دیسی جگاڑ ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے ہم یہاں سارا سامان اس جگہ پر رکھ کے لے جاتے ہیں جیسے یہ تھیلہ پڑا ہے اور باقی پمپ پائپ وغیرہ جو بھی ہماری روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری میں اس جگہ پر رکھ کے اپنے گھر لے جاتا ہوں اس میں کوئی چوری چکاری اور کسی کسم کی پریشانی نہیں ہے اور پلیٹے ٹوٹنے کا خدشہ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں پلیٹوں کو میں نے کونڈکٹر لگا کر ٹائٹ کر دیا ہے دونوں طرف سے دوستو یہ دیکھیں بائک آگئی ہے بہت ہی آسان کام ہے اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے اگر چھو چکی ہے اب اس کے جو بولٹ ہوگا اس کو ہم اچھے طریقے سے گھما دیں گے بس یہ اتنا سا آسان سا کام ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ بھی اپنی ضرورت کے مطابق اس کو اسٹرالی کو اس طرح بنا سکتے ہیں اپنے کھیتوں میں اپنے فارم پر اپنی دکان پر کہیں بھی اس کو آپ لے جا سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو بجلی موجود نہ ہو آپ وہاں دو پلیٹیں اور سولر پمپ لے جا سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے اللہ حافظ مل سفا co انبزر